بابا جی نے اپنی پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے ایک خوبصورت اور جوان عمر مریدنی لاکر سوکن ڈال رکھی تھی معاشی حالات خراب ہوئے تو اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ رہا کہ ایک کو طلاق دے دیں کس کو دیں یہ بہت ہی مشکل مرحلہ تھا ایک طرف عمر بھر کا ساتھ تھا تو دوسری طرف ثقافت اور حسن کی مراج تھی تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو بابا جی نے امتحان لینے کا فیصلہ کیا بابا جی نے اپنی دونوں بیویوں کو دو دو ہزار روپے دیئے اور دو ہفتوں کے لیے کہیں چلے گئے واپسی پر انہوں نے دیکھا کہ ان کی پہلی بیوی نے دو ہفتوں میں اپنا گزارہ کر کے بھی پانچ سو بچا رکھے تھے جبکہ جوان اور حسین بیوی نے نہ صرف دو ہزار خرچ کر دیئے تھے بلکہ ادھر ادھر سے لے کر خرچ کرنے کے لیے تین ہزار کا کرزہ بھی اٹھا رکھا تھا بابا جی نے فیصلہ کیا کہ ان کی پہلی بیوی انتہائی کفات شعر اور سلیکہ مند ہے کسی نہ کسی طرح اپنا گزارہ اور خرچہ چلا لے گی مگر یہ بیچاری نوجوان بیوی ان کے بغیر بھوکی مر جائے گی اس لیے انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی ایک دکاندار ایک عورت کو کپڑے دکھا دکھا کر تھک گیا اپنے غصے پر کابو رکھتے ہوئے آخر کار بولا آخر مجھے افسوس ہے آپ کو کوئی کپڑا پسند نہیں کروا پایا عورت بولی کوئی بات نہیں میں تو ویسے بھی سبزی لینے نکلی تھی لڑکا مجھے اپنے گھر کا پتہ بتاؤ میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں لڑکی جس گھر کی چھت پر کوا بولے تم اسی گھر میں آ جانا لڑکا ارے کوا تو کسی بھی گھر کی چھت پر بیٹھ کے بول سکتا ہے لڑکی بولی ہاں تو تم نے بھی چھتر ہی کھانے ہیں کسی بھی گھر سے کھا لینا ایک خاتون کو اپنے شہر پر بلا وجہ شک کرنے کی عادت تھی جب بھی وہ دفتر سے یا پھر کسی جگہ سے واپس آتا تو اس کے کوٹ کو بڑی ارکریزی سے چیک کرتی اگر بال بھی نظر آ جاتا تو بیچارے شہر کی شامت ہی آ جاتی تھی ایک دن شہر دفتر سے گھر آیا اس نے اس کے لباس کو اچھی طرح چیک کیا لیکن کچھ بھی نظر نہ آیا اچھا بیوی نے مو بس ہورتے ہوئے کہا اب تم نے گنجی عورتوں کے ساتھ دوستی کرنا شروع کر دی ہے ایک آدمی کی بیوی کی حالت انتہائی نازک تھی وہ آئی سی یو میں تھی ڈاکٹر بولے ہم آپ کی بیوی کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم گرنٹی نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کی بیوی کوما میں ہے شہر روتے ہوئے بولا ڈاکٹر صاحب پلیز کچھ کریں میری بیوی ابھی صرف تیس سال کی ہے بچوں کو اور مجھے اس کی بہت ضرورت ہے اچانک بیوی کا ہاتھ ہلا دھڑ کر سٹارٹ ہو گئی اور آہستہ آواز میں بولی ڈارلنگ میں ابھی اٹھائیس سال کی ہوں ایک گھر میں پانچ بہنیں تھیں ایک کا نام ٹوٹی تھا دوسری کا نام بھٹی تھا تیسری کا نام بھیکی تھا چوتھی کا نام مری تھا جبکہ پانچویں کا نام بھوتنی تھا ایک دن ان کے گھر لڑکی دیکھنے کے لیے کچھ مہمان آئے ماں بولی آپ کرسی پہ بیٹھیں گے یا چٹائی پر مہمان بولا کرسی پر ماں بولی ٹوٹی کرسی لے کر آؤ مہمان نہیں رہنے دیجئے ہم نیچے چٹائی پر ہی بیٹھ جاتے ہیں ماں پھٹی چٹائی لے کر آؤ مہمان رہنے دیجئے ہم نیچے زمین پر ہی بیٹھ جائیں گے ماں بولی آپ دودھ پییں گے یا چائے مہمان جی چائے ماں بولی پھیکی چائے لے کر آؤ مہمان چائے رہنے دیں دودھ منگوالیں ماں مری بھینس کا دودھ لے کر آؤ مہمان رہنے دیجئے ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ بس لڑکی دکھا دیں ماں بولی بھوتنی لے کر آؤ مہمان ابھی تک بھی ہوش ہے دعا کرو ہوش آ جائے سردار مجھے رات کو نیند میں کھوتے یعنی گدے فٹبال کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں ڈاکٹر تمہیں دعائی لکھ دیتا ہوں کھا لینا سردار کل نہ کھا لوں ڈاکٹر کیوں سردار آج ان کا فائنل ہے ایک عورت ڈاکٹر کے پاس گئی عورت بولی ڈاکٹر صاحب مجھے نیند بہت آتی ہے ہر وقت سوتی رہتی ہوں ڈاکٹر آپ کون سا موبائل استعمال کرتی ہیں عورت بولی تیتیس دس ڈاکٹر میں آپ کو یہ سمارٹ فون لکھ کر دیتا ہوں وٹس ایپ اور فیس بک انسٹال کر لیں نیند کا بیڑا غرق ہو جائے گا ایک پتھان اپنی بھابی کو خوب مار رہا تھا لوگوں نے پوچھا کہ تم اپنی بھابی کو کیوں مار رہے ہو پتھان ہمارا بھابی اچھی عورت نہیں ہے لوگوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا پتھان بولا اوہ یارہ میں جس دوست سے بھی پوچھتا ہوں تم کس سے فون پہ بات کر رہے ہو وہ یہی کہتا ہے تیری بھابی سے ایک مولوی صاحب کشتی میں بیٹھے انجوائے کر رہے تھے کشتی والا بھی کشتی کو پانی میں تیزی سے چلا رہا تھا کافی دور جانے کے بعد مولوی صاحب نے پوچھا ساری زندگی پانی میں ہی گزاری ہے یا کوئی اللہ کے راستے میں بھی وقت لگایا ہے تو کشتی والا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا نہیں جی اللہ کے راستے میں میرا وقت نہیں لگا ہے تو مولوی صاحب نے کہا پھر تو تیری آدھی زندگی گئی کشتی آگے بڑی تو کشتی ڈوبنے لگی تو کشتی والے نے کہا مولوی صاحب ساری زندگی کتابے ہی پڑی ہیں یا کچھ تیرنا بھی آتا ہے تو مولوی صاحب آہستہ سی آواز میں بولے نہیں تیرنا تو نہیں آتا کشتی والے نے کہا پھر تو آپ کی ساری گئی میاں بیوی ہاتھ پکڑے شاپنگ مال میں جا رہے تھے انہیں دیکھ کر ان کا ایک دوست بولا اتنے سال بعد بھی اتنی محبت شوہر یار کہاں کی محبت جیسے ہی ہاتھ چھوڑتا ہوں کسی نہ کسی دکان میں گس جاتی ہے ایک چھوٹا بچہ سکول سے گھر آیا تو اس نے اپنی امی سے کہا بھوک سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اس کی امی نے جلدی سے کھانا اس کے آگے لگا دیا اور کہا ظاہر ہے پیٹ میں کچھ ہوگا نہیں تو درد تو ہوگا شام کو بچہ ہومورک کر رہا تھا اس کے والد گھر میں داخل ہوئے اور کہا بیگم میرے سر میں درد ہو رہا ہے بچے نے یہ سنتے ہی کہا ظاہر ہے سر میں کچھ ہوگا نہیں تو درد تو ہوگا ہر الیکشن سے پہلے سیاسی امیدوار ہلکے کے ووٹر سے رابطہ کرنے کے لیے کئی حربیں آزماتے ہیں ہمارے ہاں بھی دس دن بعد الیکشن ہونے والے تھے امیدوار گھر گھر جا کر اپنے لیے ووٹ مانگ رہے تھے ایک امیدوار نے ایک گھر کے دروازے پر دستک دی تو ایک چھوٹی سی بچی باہر نکلی ہیلو گڑیا تمہارے ابو پیپلز پارٹی میں ہیں یا مسلم لیگ میں بچی نے معصومیت سے جواب دیا جی وہ تو باتروم میں ہیں موسیقا